ناظرین پاکستان کی معیشت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہر گزرنے والے دن کے ساتھ پاکستان کی معیشت نیچے کی طرف جا رہی ہے عالمی اداروں کی بابندیاں سختیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں آئی ایم ایف کے تیور بدل رہے ہیں اس کے باوجود کہ وزیر خزانہ ان کی کنسنٹ سے بیٹھا ہوا ہے اس کے باوجود کہ جتنے وزیر خزانہ مجودہ حکومت میں گزرے تمام کے تمام ان کی ریکمینڈیشن کے اوپر آئے اس کے باوجود کہ یہ وہی لوگ ہیں جو زردائی صاحب کے دور میں تھے جو نوائشنی صاحب کے دور میں تھے جو ماضی کے اندر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرتے رہے یہاں تک آئی ایم ایف نے ڈیکٹیشن دی کہ جب عصد عمر صاحب تھے تو دبائی کے اندر ایک میٹنگ چل رہی تھی جس میں میڈن پاکستان میڈن پاکستان کی بار بار بات کی عصد عمر صاحب نے چونکہ وہ پاکستان کی بات کر رہے تھے پاکستان کا موقف اور نیریٹیو لے کے چل رہے تھے پہلے دن سے امران خان نے جو ان کو سمجھایا تھا دکھایا تھا اور بیس بائیس چوبیس سال سے جو ایک چیز چل رہی تھی تو وہاں پہ انہوں نے شدید مائنڈ کیا عصد عمر صاحب کی باتوں کو اور عصد عمر صاحب آؤٹ ہو گئے اور وہاں سے ریکمینڈیشن آئی کہ یہ دو لوگ ہیں ان میں سے ایک سیلیکٹ کر لیں اور آئی ایم ایف کے کہنے پہ وزیر خزانہ سیلیکٹ ہو گئے اس کے باوجود کہ پاکستان کے سٹیٹ بینک کے اوپر جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے ریکمینڈی ہیں جو وہ عجبت میں کر کے آئے ہیں آئی ایم ایف کے لیے سروسز دے کے آئے ہیں وہی سروسز پاکستان کے اندر وہ دے رہے ہیں بلکہ دے چکے ہیں پاکستان کے جو میڈن پاکستانی ایکانومیسٹ ہیں اس میں ایک اشفاق صاحب ہیں اشفاق صاحب نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ آپ یہ غلط کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے میشن کا بٹھا بٹھا دیں گے تو بہت برباد کر دیں گے امران خان کو انہوں نے وارن کیا پاکستان کے معاشی جتنے جگادری تھے بڑے بڑے مفقرین تھے سب کو انہوں نے وارن کیا کہ ڈالر کو انڈیپینڈنٹ مت کریں یہ مارکیٹ کے اندر جس طرح آپ کریں گے فلکشویٹ ہوگا اور یہ ڈالر آپ کی پکڑ میں نہیں آئے گا یہ آگے سے آگے نکتا چلا جائے گا اور آپ کے کنٹرول سے چیزیں باہر ہو جائیں گی اور ڈالر مہنگا ہوگا تو پاکستان کے اندر ہار چیز مہنگی ہو جائے گی کمانچس کی ڈبیہ سے لے کے اوپر تک تمام کی تمام چیزوں میں فرق پڑے گا اور مہنگائی لوگوں کے لیے افورڈیبل نہیں رہے گی اور ایلٹی میٹلی گورمنٹ کے خلاف ایک کنارکی کی صورتحال پیدا ہوگی اور ایلٹی میٹلی چیزیں اس کی طرف جارہی ہیں دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک سٹا پاکستان کے اندر ہوتا ہے ڈالر شیلر کے معاملے میں اس کو اوپر نیچے لے جانے میں جس طرح سٹاک ایکچینج کے اندر چیزیں چلتی ہیں لہٰذا اس پہ آوائٹ کریں دوسرا انہوں نے بار بار وارنگ دی کہ سٹیٹ بنک کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی جو بات ہو رہی ہے یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اس طرح نہ کریں نہ کریں نہ کریں ان کے کسی نے بات نہیں سنی میں چاہوں گا پہلے ذرا اشفاق صاحب جو میڈن پاکستانی ہے جن کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ میڈن پاکستانی ہیں وہ پاکستان کی بات کرتے تھے اور جو لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں اوپر عمران خان بھی ویسے تو میڈن پاکستانی بنتے ہیں لیکن جن لوگوں کو انہوں نے بٹھایا ہے ان کے بٹھانے کے بعد تو وہ میڈن پاکستانی والے میں بھی شکی لگتا ہے خیر اشفاق صاحب کی بات پہلے سنتے ہیں کہ اشفاق صاحب کہتے کہ ہیں میں آپ کو بتا دوں کسی کو شک ہے آئے مجھ سے ڈسکس کرے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایجپٹ نہیں ہے گورنر صاحب یہ پاکستان ہے یہاں پر ہم سموں کے نظر آپ کے ہیں آپ کیا کام کر رہے ہیں کس ایجنڈے پہ آپ کام کر رہے ہیں یہ ہم سب کو بتا ہے آپ اس ملک کو بہت نقصال آپ نے پہنچا دیا ہے خدا کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں آپ چلے جاؤں اس ملک سے بہت بہت آپ نے ایجنڈا ایمپریمنٹ کر دیا ہے اتنا ایمپریمنٹ کر دیا ہے کہ سفیشنٹ ہے پاکستان تین سے پانس سال تک اسی میں پھستا رہے گا ناظرین میرا کہلہ کہ اشفاق صاحب نے بات واضح کر دی انہوں نے گورنر سٹیٹ پنگ کو بھی کہہ دیا کہ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا بیڑا گھرک جتنا ملک کا کرنا تھا کر دیا پانچ دس سال کے لیے آپ نے بھی وہ سرگیں بچھا دی ہیں پاکستان کے معاشی نظام میں جس طرح آپ کہتے تھے کہ ساکھڈار سب بچھا کے گئے ہیں اور وہ پٹھا کے چل رہے ہیں آج بھی تو آپ نے بھی بہت ساری بچھا لی ہیں آپ نے اپنے اکاؤں کو خوش کر لیا جن سے آپ تنخواہ لیتے ہیں ہیں تو پاکستانی لیکن کام آپ نے کسی اور کے لیے کیا ہے بہت ہو گئی اب جان چھوڑ دیں اس ملک کی یہ شفاق صاحب کی ریکویسٹ ہے اور میں بھی اس ریکویسٹ کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ گورنر سٹیٹ بنگ صاحب خدا کے لیے بس کر دیں اس ملک کے ساتھ پہلے ہی بہت کچھ ہو گیا لیکن اس گورنر سٹیٹ بنگ کے ساتھ میں عمران خان صاحب آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آپ نے تو بڑی خدا نصاری کی بات کرنی تھی غیرت مندی کی بات کرنی تھی ملک کو خدا نصاری کی طرف لے کے جانا تھا دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھلانے تھے ماضی کے اندر تو نواز شیف اور زہداری سب تو کشکول لے کے چھپا چھپو کے لے کے پھرتے رہے ہیں آپ نے تو بلکل ہی سر کے اوپر پتا نہیں وہ بڑا سا جو کشکول ہوتا تھا نویہ ٹائپ وہ اٹھا لیا ہے آپ تو نہ چھپتے ہیں نہ ڈرتے ہیں نہ پرواہ کرتے ہیں کن لوگوں کو لاکھیا آپ نے پاکستان کے معاشی نظام کے اوپر بٹھا دیا یہ کرنا کیا چاہتے ہیں ان کا اجنڈا کیا ہے آپ کے بس اتنی ایجنسیز ہیں چیک کریں یہ لوگ کون ہیں یہ کس کا اجنڈا صرف کر رہے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں پاکستان کی تباہی بہت ہو گئی فینینشلی آگے چاہ کے چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگی اگر پاکستان کو گرانا مقصد ہے تو پاکستان گر چکا اگر پاکستان کو بٹھانا مسئلہ ہے تو پاکستان بیٹھ چکا خدا کے لیے آپ کے ریزرب دیکھیں آپ اپنے بنگلہ دیش سے کمپیریزن کر لیں آپ افغانستان کے ساتھ کمپیریزن کر لیں جس کے لیے آپ تاولے ہوئے پھر رہے ہیں جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں ایک عرب ریال آپ سعودی عرب سے لے کے دے رہے ہیں وہاں پہ اسی نوے ڈالر کے مل رہے ہیں افغانی اور آپ کا ایک سو اسی ہے آپ بنگلہ دیش سے کمپیریزن کر لیں انڈیا سے کر لیں اپنے ریلیجن میں سری لنکا سے کر لیں خدا کے بندے آپ کھڑے کہاں پہ ہیں اور شامد قریش صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے معاشی ماہرین تالبان کو گائیڈ کریں گے تالبان کو محشت سمجھائیں گے دخائیں گے خدا کا خوف کریں بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ عمران خان صاحب آپ خدا کے لئے یہ جو باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ جو آئی ایم ایف کے لوگ ہیں یہ جو باہر سے کرزہ آتا ہے اس کے ساتھ کنڈیشنز آتی ہیں ڈیٹیشن آتی ہے اس سے جان چھڑائیں مجھے تو ایسے اندازہ ہے کہ پاکستان کو گرائیا کیوں جا رہا ہے یہ بھی ایک انٹرنیشن سازش ہے اور اس کے پیچھے کہانی پھر وہ ازرائیل آئے گا اور پھر وہ چیزیں ہوں گی اور سارا لیکن خدا کے لئے پاکستان کی قوم پاکستان ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتا ایسے کھیل خوفناک کھیل کو افورڈ نہیں کر سکتا اس کو بند کریں یہ جو آئی ایم ایف کے کرندے آ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو پوری دنیا میں ان کے لئے سرف کر کے آئے ہوئے ان سے جان چھڑائیں اور پاکستانی قوم کو سکھ کا سانس دیں ڈالر کو کنٹرول کریں تاکہ مہنگائی کنٹرول ہو اور سٹیٹ بینک کو ازاد کرویں جو کہ آئی ایم ایف کے قبضے میں جا چکے ہیں اور بہت ساری آپ کی پراپٹی جا چکے ہیں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں ہم ایک ازاد قوم ہیں ہم ایک ازاد ریاست کے اندر رہتے ہیں بہت شکریہ